نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیکٹر نائن نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ راکش کمار اروند کے جریوال کی مشکلیں ان دنوں بڑھتی جا رہی ہے اور ایک بار پھر سے یہاں پر اروند کے جریوال کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس طریقے سے یہاں پر آج ہائی کوٹ نے ایک اور یاچکہ کو برخواست کر دیا دراصل اس یاچکہ میں اروند کے جریوال کی رہائی کی مانگ کی گئی تھی اور اس یاچکہ کے تحت بہت ساری جو سویدھائیں ہیں وہ اروند کے جریوال کو دینے کی بات کہی گئی تھی جس کے بعد اس یاچکہ کو ہائی کوٹ کی طرف سے خارج کر دیا گیا اور جو یاچکہ کرتا ہے ان پر بھی جرمانے لگائے گیا ہے اور ساتھ ہی اس یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سرکار کا جو کام کاج نہیں چل رہا ہے اس کے لئے جو جمعیدار ہے وہ کہنے کہیں انہوں نے میڈیا کی اوپر بھی آروپ لگایا تھا تو کہیں کہیں جس طریقے سے وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اسے لے کر کے یہاں پر یاچکہ کرتا ہے اس میں اپنی بات رکھی تھی کہ میڈیا چینل جس طریقے سے ان کو دکھا رہے وہ غلط ہے اس کے بعد ہائی کوٹ کی طرف سے سیدھا انہوں نے پھٹکار لگایا اور ساتھ ہی ایک لاکھ روپے کا جنمانہ بھی یہاں پر ٹھوک دیا ان کے خلاف آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے یہاں پر اسی آچکہ کہتا ہے تو بہت سارے ڈیمانٹ کی گئی تھی بہت سارے مانگیں کی گئی تھی وہ کہہ رہے تھے اسی آچکہ کرتا ہمیں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اربین کجریوال کو جیل سے سرکار چلانے کا نمتی ملیا ساتھی یہاں پر جو ان کے ویدھائک ہے ویدھائک تو وہ سمپرک کر سکے چاکہ جو راجی کا جو سالسان ہے وہ اچھے سے چل سکے ساتھی جس کے بعد کوٹ نے فٹکار لگاتے ہوئے ایک بات کے انہوں نے کہ ہم میڈیا کی اوپر سنسرسپ نہیں لگا سکتے اور وہ جو بھی ویروض پر جسند کر رہے ہیں جو ویروضی تو ہم انہیں ویروض کرنے سے بھی نہیں دو سکتے اس کے ساتھی دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر اربین کجریوال کو آخر رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی اس پر یہاں پر سپریم کورٹ میں کل فیصلہ ہونے ہیں کل دس مئی ہے دس مئی کو سپریم کورٹ کی طرح سے کل فیصلہ لیے جائے گا کہ آخرکار اربین کجریوال کی رہائی ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے جس طریقے سے وہ 21 مارچ سے ای ڈی کی ریمانڈ پر تھے جیل میں تھے اور وہ لگتار کہیں نہ کہیں ویروضیوں کا سامنا کر رہے تھے اور جو تمام جو ان کی ویروضی ہیں انہیں گہرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہاں پر اربین کجریوال کو جان بوجھ کر فسائے گا وہ یہاں پر آروپی نہیں ہیں لیکن جانبوجھ کر رہی ہے بجی پی سرکاریاں پر سڑے دنر کر رہی ہے کائے اور س επι تک کر رہی ہے اس طرح کیا ہے کہ یہاں پر بیان بازی کی تکی ہے اور اررین کجریوال کے طرف سے ساتھ ہی اب یہاں پر دیکھیں آپ کا پتہ ہوگا کہ جس طریقے سے یہاں پر اروند کے جیوال کو ہائی کورٹ سے جمارت نہیں ملی تھی تو انہوں نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا اب دیکھیں جس طریقے سے یہاں پر کل ایک ویسیج پرکار کی یہاں پر سنوائی ہونی ہے اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کل آخر کار سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ کیا لیا جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال کے لیے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے نیکسٹ نائن نیو جاب سبی درسکوں کا بہت بہت دھنیواز